سوفی گائیڈنس پوڈکاست سوفی گائیڈنس پوڈکاست اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا سپیشلی جو روحانی وظائف کر رہے ہیں دنیاوی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کوئی کرتا ہے بیماری کے شفا کے لیے کوئی کرتا ہے رسک کے لیے لیکن سپیسیفکلی جو روحانی سائیڈ پہ کوئی روحانی دسترس حاصل کرنے کے لیے یا کسی روحانی قوت کو حاصل کرنے کے لیے یا صرف اللہ کے قرب کے لیے جو روحانی سائیڈ پہ لوگ وظائف کرتے ہیں ان میں ایک ترمنالوجی یوز ہوتی ہے زکاة آج کا جو ٹاپک ہے وہ زکاة اسماء اللہ ہے یہ ٹاپک تو بہت ہی براؤڈ ہے بہت سی بات اس پہ کی جا سکتی ہے آج اس سیریز کا پہلا پروگرام ہے پہلا پاڈکاسٹ ہے جس میں ہم زکاة اسماء اللہ کے بارے میں بات کریں گے میرے ساتھ شاہ صاحب ہیں جو کہ جن سے میں سوالات وغیرہ کروں گا جو کہ زکاة سے ریلیٹڈ ہوں گے اور اس کا پھر ہم جواب سنیں گے شاہ صاحب سے شاہ صاحب السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا اللہ یلی لا صیف اللہ ظلفکار میری طرف سے آپ کو اور باقی جتے لوگ سن رہے ہیں سب کو سلالیکم اینڈ والیکم سلام جی شہزاد صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک شاہ صاحب اچھا شاہ صاحب بات ہو رہی تھی کہ اسمائی اللہ پہ بیسیکلی ابھی اگر زکاة اسمائی اللہ کی بات کریں تو زکاة سے مراد تو جو نارمل میسیز کے ذہن میں آتا ہے جو عوام الناس جس چیز کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ٹرمینالوجی میں زکاة کا ورڈ یوز ہوتا ہے جب آپ کوئی سپیسیفک چیز کوئی جگہ یا کوئی ایسی چیز جس کی آپ کے پاس ملکیت ہو آپ اسے اون کرتے ہو اس کے مالک بن جائیں اور ایک سرٹن ویلیو سے زیادہ وہ ویلیو رکھتا ہو تو اس پہ پھر آپ زکاة دیتے ہیں تو روحانی سائیڈ پہ جو لوگ زکاة اسمائی اللہ جو یہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے یہ کس سینس میں آئے گی کس کیٹیگری میں آئے گی اسے کیسے آپ ایکسپلین کریں گے کیٹیگری وہی ہوگی ہے بیسیکلی آپ کیا کرتے ہو تین جو ہے کسی بھی اسم کے اگر ہے تو تین سوالاک بھلے وہ ساڑھے بارہ ہزار ہوں یا پچیس ہزار ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کیا کہتے ہیں آیت ہے ٹھیک ہے نا یا تو بارہ ہزار یا پچیس ہزار یا سوالاک depending on the آیت and the تعداد اور پڑھوانے والا کون ہے شیخ کون ہے آپ کا ٹھیک دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے important ہے وہ اس کے ساتھ یہ کہ اگر سورہ ہے ٹھیک ہے نا یا تو تین بار پانچ بار گیارہ بار انیس بار یا یہ کہ اگر پڑھنے والا ہو تو پچیس ہزار تک کوئی چھوٹی سورہ ہو تو پڑھوائی جاتی ہے زکاة کے لیے ٹھیک وہ ہی کرتے ہیں طریقہ کار وہ ہی ہے پڑھنے والا اور پھر اس کے بعد ادائیگی کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی تعداد میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں پوری زندگی پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ لو کہ وہ زکاة جو ہے ادا کرتے ہیں تین حصوں میں شروع میں ادروائز یہ کہ اگر آیت سورہ ہے تو اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے تین ہی کی تعداد ماری جاتی ہے اس کے اوپر سوالاک ہو یا تین بار پڑھی جائے یا پانچ بار پڑھی جائے سات بار پڑھی جائے گیارہ بار انیس بار پچیس ہزار یا یہ کہ سوالاک مگر تین کی مار ہوتی ہے یہ ٹھیک اور پھر اس کے بعد پھر آدائیگی کرتے رہتے ہیں تو زکاة آدھا ہو جاتی ہے زکاة بسیکلی یہ ہے کہ آپ کی ملکیت ہو گئی ہے you own the occupancy of that particular وظیفہ یعنی کہ simple words میں ایک عام آدمی کے لیے اس کا موقع جو ہے نا وہ حاضر رہتا ہے آپ کے پاس ٹھیک یہ چیز ہے صحیح اچھا اب اگر زکاة کی اس طرح سے بات کی جائے تو جس طرح سے آپ نے کہا اس کا موقع حاضر رہتا ہے اور وہ آپ own کرتے ہو یا کہہ لیں کہ command اس کی آپ کے پاس آ جاتی ہے یا control ٹھیک اچھا ضرورت کس وجہ سے پیش آتی ہے کیا زکاة لازمی ہوتی ہے روحانی وظائف میں کرنے کے لیے اس کا use بعد میں کیا ہوتا ہے زکاة اگر آپ نے اب دے دی اس کے بعد کیا دیکھیں formations جو ہیں نا پڑھوانے والوں کی شیخ کی یعادی کی پیر کی وہ دو ہوتی ہیں یا تو ازن جاری کر دے حکم نامہ ورنہ زکاة ادا کر دے ازن جاری کرنا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی وہ ازن دے دیتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں پڑھنے کو یہی آگے پڑھنے کو دے دو ٹھیک تو قوت اس کی چلتی ہے بٹ ازن کا ایک عجیب معاملہ ہے کیا شیخ جب چلا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ازن چلا جاتا ہے ٹھیک کیونکہ وہ کیونکہ روحانیت ہے نا روحانیت کا تعلق روح سے روح سے ہے اور اس کی روح چلی گئی اس دنیا سے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ چلی گئی ٹھیک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شیخ کی قوت پہ اور دوسرا جو ہے ایک تو یہ فارمیشن ہو گئی دوسری فارمیشن وہی ہے کہ وہ پڑھواتے تھے آپ کو پھر اس کے اوپر آپ کی اونرشپ جو ہے نا آپ کی دس طرح میں دیتا ہے وہ پٹیکلر وظیفہ اسم یا جو کچھ بھی پڑھوار ہے وہ it could be a ritual or maybe a certain practice that it tells you to do a certain act کہ ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور یہ پڑھو ورنہ یہ کے نیچے بیٹھ کے آلٹی مار کے آدھے گھنٹے تک یہ پڑھو لازمی نہیں کہ تعداد سے باندھے جائے depending on the شیخ ہے سب کچھ کہ وہ کس طرح کروائے لازمی نہیں تعداد سے اب for example اگر آپ پڑھوار ہیں یعنی کہ misconception ہے وہ اگر کہہ دے جب وہ پہلا وظیفہ دے رہا ہو کہ یہ زکاة آپ ادا کرو گے اور تین وظائف کے ساتھ کرو گے اور زکاة کا طریقہ جو ہے basically میں ایک بات بتا دوں یک کے بعد دیگرے ہوتا ہے one after the other وقت ایک جگہ ایک یہ basic شرط ہے یہ شرائط میں ہے اس کے بغیر زکاة ادا نہیں ہوتی وہ پھر وہ وظائف کے اس کے اندر چلایا تھا کہ آپ ایک عام وظیفہ کر رہے ہو روحانیت کے لیے بھی عام وظیفہ ہوتا ہے روحانیت کے لیے بھی زکاة ادا کی جاتی ہے ہر چیز کی formationز الگ الگ ہیں تو یہ چیز ہے depending اس کے زبان سے کیا نکلتا ہے ٹھیک اچھا شاہ صاحب ایک بات اس میں یہ ہے کہ اسماء اللہ کی زکاة تو معصص میں دیکھی گئی ہے کہ بہت سے لوگ دیتے ہیں کرواتے ہیں کرتے ہیں لیکن بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکاة جو ہے وہ اور کہیں سنی بھی نہیں گئی کوئی دیتا بھی نہیں کوئی کرواتا بھی نہیں اور آپ کے سسٹم میں آپ کا تو بالکل ہی آپ نہیں کرواتے جہاں تک میں نے دیکھا میں نے سنا کہ بسم اللہ ایسا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کی زکاة آپ لوگ نہیں کرواتے بسم اللہ کا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی زکاة جو ہے نا کوئی بھی کہیں زکاة نہیں کرواتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس کی وجہ یہ ہے اسم آزم کی قوت رکھتا ہے کیونکہ ایک ذات ہے اور دو صفات ہیں now the main reason for this is کہ اس کے اندر ایک ذات آگئی ہے دو صفات آگئی ہے اگر وہ اس کی زکاة اکبر ادا کروا دے تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اس کے پاس وہ بھی کنٹرول آگیا اس میں ذات کا بھی ذات کا کنٹرول بھی آگیا ہے تین سوال آگ وہ اللہ کے بھی کل لے گا تین سوال آگ وہ الرحمن کے بھی کل لے گا تین سوال آگ وہ الرحیم کے بھی کل لے گا now there is another technical چیز جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس علم جو ہے وہ سینوں کے اندر اس کے راز پوشیدہ ہیں جو ہم بتاتے نہیں ہیں کسی کو یہاں پہ ایک مولا کائنات کا فرمان ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اور بہت بڑا فرمان ہے کہ میں ہوں بے کا نکتہ باہ بسم اللہ جس کو کہا جاتا ہے جب زکاة آپ ادا کرواتے ہو تو وہ باہ بسم اللہ کی بھی زکاة ادا ہوتی ہے بسم کی الگ ہوتی ہے اللہ کی الگ ہوتی ہے الرحمن کی الگ ہوتی ہے الرحیم کی الگ ہوتی ہے اور اس بسم کے اندر ایک نکتہ ہے وہ ہے باہ کا نکتہ باہ کا نکتہ اس کی بھی زکاة ادا ہوتی ہے اچھا اب اگر یہ کہا جائے کہ جی اس کی زکاة ادا ہونے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں اب ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جو کہہ رہا تھا کہ ایک شیخ کے کہنے پہ وہ کہہ دے کہ جب وہ پہلی دفعہ وظیفہ دے رہا ہو کہ یہ میں زکاة عدا کروا رہا ہوں آپ کو پھر وہ کہہ دے کہ میں آپ کو ایزن دے رہا ہوں یہ جس کو دوگے کام ہو جائے گا اس کا مولا کائنات کا فرمان ہے کوئی مزاق ہے کیا کہ میں اس بے کا نکتہ ہوں تو سوچنے والی بات ہے نا اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا یہ اٹرنلی جو ہے نا یہ اٹرنل تک رہتا ہے اب آپ قرآن کا شروع پہلا ورڈ کیا ہے ویسے آیا تو اکرا لیکن پہلا ورڈ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے قرآن بے سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ بے اگر آپ لکھو گے تو کیسے لگتا ہے بے لکھنے میں بے سین میم یعنی کہ بے کے ساتھ دو اور پیٹھے بنتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پھر میم بنتا ہے نیچے نکتہ لگ جاتا ہے بے کا پیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بنسبت سین کے پیٹے بڑھ کے سین کے پیٹے کے اب آخری لفظ پہ آ جاؤ قرآن کے ناس سین سین لکھو ذرا آپ وہ دو چھوٹے پیٹے بنیں گے اور سب اچھا سٹارٹ میں بڑا پیٹا اور آلاسٹ میں بھی وہی بڑا پیٹا صرف نکتے کا فرق ہے یہ راز کی باتیں ہیں یہ میں وہی کہتا ہوں کہ علم ہمارے جو ہے نا جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سینوں میں راز پوشیدہ ہوتے ہیں وہ بولیں یا نہ بولیں یہ چیز ہے صرف نکتے کا فرق ہے in the start of the قرآن in the end of the قرآن اگر کیا کہتے ہیں ناس یعنی کہ نون علیق سین جو یہ سین ہے نا اس کو ہٹا دو اور یہ بیگ اور سین کو ہٹا دو تو دونوں لکھنے میں تقریبا لگے گا لیکن صرف اولٹ پولٹ ہے دیکھنے میں ٹھیک ہے نا یہ بیسیکلی یہ بیسیکلی یہ اس نالج میں جاتا ہے جو نالج جو ہے آپ کو ایجپشن کی پیرامیڈز کی دیواروں پر نظر آتی ہے سیمبولک سیمبولک یا جیومیٹریکل یہ اس کے اندر جاتی ہے دیکھیں میں وہی بات کرتا ہوں کہ خالی عدد کی اوپر قرآن نہیں چلتا قرآن جو ہے وہ عدد کا محتاج نہیں ہے پوری کائنات قرآن کی محتاج ہے ہر چیز جو بنی ہے جو بن چکی ہے جو بنے گی وہ سب قرآن کی محتاج ہے اور سب کچھ قرآن میں موجود ہے تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا اس وجہ سے بسم اللہ ربان رعیم کی زکاة ادا نہیں کراتے سیمبولک میں میرے کو یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی بھی نہیں کرائی یاد کیا میرے کو پکا پتا ہے میں نے آج تک زندگی میں بسم اللہ ربان رعیم کی زکاة اکبر سوالاک کسی کو نہیں پڑھوایا میرے والد صاحب نے کسی کو پڑھوایا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں ناممکن کو ممکن کرنا ہو وہاں پہ سوالاک کروایا ہے وہ بھی ایک یا دو اچھا ناممکن کو ممکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی دنیاوی کسی مسئلے کے لئے دنیاوی کام کے لئے زکاة وغیرہ میرے اببہ اور ہم تو سوال ہی نہیں پیدا تو ہم کروائیں کسی کو صحیح یہ چیز ہے لیکن ایک اس میں ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ اچھا بسم اللہ رحمان رحم کی زکاة تو نہیں کرواتے اگر آپ کسی اور صورت کی زکاة ادا کرنے کا جیسے صورت مزمل دے رہے ہیں تو اس میں بھی شروع میں بسم اللہ الرحمان رحم آ رہی ہے تو جب مزمل کی زکاة ہوگی تو اس کے ساتھ بسم اللہ کی ساتھ زکاة نہیں ہو جائے گی نہیں کیونکہ وہ اس کی تعداد جو ہے وہ یا تو مزمل ہے صورت ہے بڑی ہے یا تو پانچ دفعہ ہوگی گیارہ دفعہ ہوگی زیادہ تیر تمنگر خان ہوگا انیس دفعہ ہوگی ورنہ یہ کہ کیا کہتے ہیں چالیس دفعہ یا ایک تالیس دفعہ سوال لاک نہیں ہوگی پچیس ہزار نہیں پڑ سکتے آپ سورہ مزمل ایک دن میں کیونکہ زکاة کا فارمیشن ہی پچیس ہزار سے شروع ہوتی ہے ساڑھے بارہ ہزار سے تو سمجھ لو کہ صرف دھڑگی لی ہوتی ہے it is it is right i wouldn't say کہ wrong ہے وہ procedure لیکن جو procured procedure ہے نا اس کا وہ سوال یعنی کہ اگر مجھے کہا جائے گا نا کیونکہ زکاة میں بھی ادا کرتا ہوں اسماء اللہ کی جو جو پڑھنے کو دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی اس کو ریفریش کرنے کے لیے کہ آج موڈ ہوا یار آج یہ پانچ دن فالتو ہیں یا لدیفو بڑھ لیتے ہیں تو میں جو ہے کیا کہتا ہوں پچیس ہزار سے کم تعداد بیٹھتی ہی نہیں ہے پڑھنے والے کے لیے ساڑھے بارہ چل جاتا ہے بس زکاة کے لیے پچیس ہزار ہونی چاہی یعنی ہمارے خاندان میں اور جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے گھرانے ہیں اس کے اندر پچیس ہزار کی تعداد سے بات کم بیٹھتی ہی نہیں ہے ٹھیک اچھا پچیس ہزار کی تعداد جیسا کہ آپ بتا رہے ہو اچھا ایک سوال اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیتے ہو بارہ ہزار فرض کریں بسم اللہ ویسے پڑھنے کو بارہ ہزار ہاں ٹھیک اور وہ پڑھتا جا رہا ہے کافی لانگ ٹرم سے اس کو ایک بار زکاة ادا کروا دیئے کیا لانگ ٹرم میں روحانیت میں قرب کے لئے فرق آ جائے گا دونوں میں ہاں دونوں میں فرق ہوگا دونوں میں فرق ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو یہ کہ اگر ایک ہی شیخ ہے ایک آدمی کو فور اگزامپل جو ہے وہ ایک شیخ ہے اور وہ ایک ہی آدمی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سوالاک بھی کروا رہی ہے اس نے ٹھیک ہے نا اور دوسرے کو یعنی کہ تین سوالاک کروا کے اس نے زکاة اکبر ادا کروا دیئے ٹھیک ہے نا اور دوسرے کو جو ہے وہ ازغر ہی پڑھوائے جا رہا ہے یعنی کہ بارہ آزار یا جو بھی ہے کہ پڑھتے رہو بس تم فرق ہوگا کیا دوسرے کو آگاہی ہونے لگ جائے گی رابطہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے آگاہی اشارے ٹھیک ہے نا آگاہی اشارے ایک کو آگاہی اشارے شروع ہو جائیں گے دوسرا جو ہے وہ پڑھتا رہے گا دنیاوی کام سارے ہوں گے دونوں کے دنیاوی کام ہوں گے ساتھ ساتھ لیکن یقین یقین کے پیمانوں میں فرق ہوگا کیونکہ لازمی چیز ہے جس کو آگاہی اور اشارے ہیں اس کا یقین تو پھر اٹھا لوگا اور جو دوسرا ہے اس کا بس وہ جیسے ہو رہا ہے پڑھ رہا ہے سارے کام ہو رہا ہے اس کا یقین پڑھتا ہے لازمی لیکن زکاة کا میں ایک بات بتا دوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ زکاة کا اس کے اندر پروز اور کونز بہت ہیں ٹھیک زکاة کے اندر معاملات یہ ہیں کہ پروز اور کونز بہت ہیں غلطی کی گنجائش نہیں ہے رجت بہت جلدی ہوتی ہے زکاة اکبر میں رجت بہت جلدی ہوتی ہے اب کئی بار میں نے یہ سنائے کہ بسم اللہ کی سب سے ریئر ہوتی ہے رجت تو اگر زکاة دے رہے ہیں تو یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہوگی اپلیکیبل یہاں قانون چینج ہو جاتا ہے بسم اللہ کے لیے کیونکہ آپ نے بسم اللہ کو اسم کی طرح پڑھا ہے آپ نے فارمیشن جو ہے بسم اللہ کی اس کو سوالہ کی آپ نے کبھی یہ نہیں بہت کم میرے والی صاحب کی کتاب میں آیتِ کریمہ سوالہ ٹھیک ہے نا آپ پڑھ لو اگر اس طرح پڑھ لیا جائے جیسے انہوں نے پڑھوائی ہے آپ کے کانوں اور بالوں سے دھوا نکل جاتا ہے پچیس ہزار پڑھ کے دیکھ لو آیتِ کریمہ صحیح یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ آپ بولو گے کہ یہ کیسے پتا کہ میں پڑھ چکا ہوں یہ ٹھیک ہے نا اور یہ میں نے نائنٹیز میں پڑھا تھا اببہ نے پڑھوائی تھی ایک ہی سوال آپ کروایا تھا کہہ رہے ہیں اب دوبارہ زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھے گی اور واقعی صحیح بات ہے مجھے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھی وہ آج تک اور نہ میں پڑھوں گا ضرورت پڑھنے میں بھی سخت عبادت ہے نا بہت سخت عبادت ہے صحیح اچھا شاہ صاحب یہ بات ہو رہی ہے لیکن ایک چیز مجھے بتائیں وجوہات تو بہت سی ہوں گی لیکن جو ٹاپ کی وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں کرانے میں کیا اس کی قوت کا غلط استعمال ہونے کا ڈر زیادہ ہے راز کھلنے کا ٹھیک راز کھلنے کا ڈر ہوتا ہے راز مطلب روحانی راز روحانی راز روحانی راز کھلنے کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک جب آپ بیسیکلی یہ وہی بات ہے کہ دو چیزیں میں دونوں مثالیں ساتھ دوں گا ایک تو نکتے کا راز جو بے کا نکتہ ہے اس کا راز دوسرا راز یہ ہے کہ بے کا اپنا راز سین اینڈ میں جو میٹریکل وہ ایک راز پھر بسم کا اپنا راز کیونکہ بسم کے اندر بھی ایک راز ہے ٹھیک کیا آپ بتائیں بسم کا لفظی معنی کیا ہے اردو کے شروع شروع اور بسم کے اندر الفاظ تین کون کون سے بے سین میم دنیا خلق کس کے لیے کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میم محمد شروع کس سے ہوتا ہے راز ہے نا یہ اللہ کے راز ہیں یہ یہ راز ہیں یہ اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سینوں میں دبے وے راز یہ راز کھلنے لگتے ہیں اس وجہ سے نہیں کرواتے ٹھیک یہ راز کھلنے لگتے ہیں راز حق کیا ہے وہ یہی تو راز ہیں سارے کے سارے these are the secrets which nobody talks about why they don't talk about it کیونکہ راز نہ کھل جائے کیونکہ چیز یہ ہے کہ اگر یہ راز نہ اللہ تعالیٰ رکھے ہم ہیں انسان ہم ان چیزوں کو بھی یعنی کہ فنا کرتے جیسے ہم سب چیز کو فنا کرتے پھر رہے نا یہ چیز ہے نا as human beings یہ روحانیت جو ہے نا basically یہ بہت مشکل راستہ ہے اس کے اندر سب سے بڑا کام ہے رازداری ٹھیک رازداری جو ہے نا سب سے بڑا کام ہے رازداری کیونکہ چیزیں کھلنے لگتی ہیں آپ کے اوپر بسم اللہ سے پورا قرآن کھل جاتا ہے آپ کے اوپر کیونکہ بسم اللہ basically بین اور سین بے اور سین سب کچھ ہے اس کے بیچ پہ سب کچھ آگیا ہے ٹھیک ہے نا ہر صورت کے آگے بسم اللہ لگی بھی ٹھیک ہے نا ایک جگہ نہیں ہے صورت ہے توبہ میں ٹھیک ہے نا لیکن جو ان رازوں سے آشنا ہو گیا اس کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس وجہ سے بسم اللہ نہیں ہے وہاں پہ یہ بڑی علمی بات ہے رمز کی بات ہے یہ واقعی ہاں پھر وہ توبہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی آدمی کو کیونکہ وہ ان رازوں سے وابستہ ہو گیا اور یہ ان رازوں سے جس کی پتہ چل جائے پھر وہ توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس تو استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح کیونکہ وہ راز جاننے لگ گیا اور جو راز جانتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی وہ غلطی نہیں کرتا پھر کوئی ایسی صحیح یہ بڑی بات ہو رہی ہے تو بلکل اچھا شاہ جی آپ اکثر کہتے ہو کہ اسم جو ہے وہ بارہ سال بعد کھلتا ہے زکاة تو ادا ہو جاتی ہے پندرہ دن میں اگر پچیس ہزار پڑھ رہے ہیں زکاة ادا ہوئی وہ ایک الگ چیز ہے اسم کھلنا الگ چیز ہے آیت کا سپیسیفکلی بسم اللہ کا بتائیں کہ یہ کب کھلتی ہے اور اس کے کھلنے سے کیا ہوتا ہے اس کی زکاة میں ایک اور بات بتا دوں اس کے ایک اور طریقہ بھی ہے بارہ ہزار بارہ وظائف کرواتے ہیں بہت سارے لوگ کرواتے ہیں کتابوں کے اندر بھی اس کی یعنی کہ کیا کہتے ہیں آپ کو گواہی ملتی ہے کرواتے ہیں the thing is that کہ ہر اسم آیت سورہ وہ بارہ سال بعد کھرتی اس کی فارمیشن اس کی ٹائمنگ یہ ہے بارہ سال لگتے ہیں اس کو کھلنے میں اچھا اگر آپ نے تین زکاة کر کے یعنی کہ کوئی بھی اسم آیت کچھ بھی تین آپ نے زکاة اکبر ادا کی اور اس کے بعد آپ نے اس کو یعنی کہ اپنے drop box میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا اور روزانہ جا کے اس drop box کو کھولا چیک کیا اور بند کر دیا کھولا اور چیک جو ہے آپ بولیں آم آپ فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں کھولا اور بند کیا چیک کیا کہ وہاں پہ موجود ہے کیا کرتے ہیں اس کی جو تعداد صغیر جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں بھلے وہ دس ہو یا دو آزار ہو وہ تعداد پڑھتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ drop box کے اندر وہ maintain رہتا ہے اور آپ basically you're just opening the drop box and closing it again بس اتنا سا کام ہے جب آپ یہ کرتے رہتے ہو بارہ سال تک اس کے بعد وہ اسم ہے یا آیت ہے یا سورہ ہے وہ جب کھلتی ہے ٹھیک اس کا زور جو ہے آٹھ سال کے بعد نظر آنے لگتا ہے صحیح اس کا زور جو ہے وہ آٹھ سال کے بعد نظر آنے لگتا ہے شروع میں جو نظر آتا ہے وہ کرامات نظر آتے ہیں اس وظائف کے کہ جو آپ پڑھ رہے ہو بہت سارے لوگ پرانے لوگ کیونکہ ہمارا تو یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم تو جنہیں کہ بچپن میں نماز بعد میں سیکھی ہے وظیفہ پہلے سیکھا ہے ہم نے کیا کہتے ہیں اسے ڈنکی کار بعد میں اٹھائیے تذبیہ پہلے ہمیں پکڑا دی گئی تھی ٹھیک ہے نا چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے گھرانے ہوتے وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں آدمی کو کیا کہ یہ کیا چیز پڑھ رہا ہے ٹھیک exactly تو نہیں بتا سکتے مگر کیونکہ ہر ہر اسم کا ہر آیت کا ہر صورت کا ہر پارے کا ایک ایک how do you put it down in words اس کا ایک کرامت ہوتی ہے ٹھیک ایک display of power ہوتی ہے وہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ جو ہے یہ فلانے سلسلے سے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اب سلسلے سے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سلاسلے آلیا کا یعنی کہ کیونکہ اس کو اگر dot down کیا جائے تو بہت سارے آپ نے وظائف میں دیکھا ہوگا کہ جی یہ جو پڑھ رہا ہے یہ کلندری کلندر بنا دیتا ہے آدمی کو یہ پڑھتا ہے تو عبدال بن جاتا ہے تو وہ اس level تک باتا ہے کہ یہ وہاں سے کچھ پڑھ رہا ہے جو یہ یہ کر سکتا ہے صحیح تو یہ اندازہ لگا لیتا ہے گھرانے والے لوگ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ اس کے اندر guidance نہیں چاہیے اس چیز میں guidance نہیں چاہیے اس کے اندر کیا چاہیے نظر وہ experience وہ نظر ہو یہ چیز ہے اچھا عشاء جی ایک چیز مجھے اور بتائیں بسم اللہ سے related جب آپ نے کہا کہ زکاة اکبر بارہ ہزار جو ہے وہ بارہ وظائف کرواتے ہیں ٹھیک بارہ ہزار کی تعداد بارہ وظائف کروارے ہیں اس نے بھی زکاة اکبر ادا کی جس نے پچیس ہزار روز کے حوالے اس طریقے سے کی اس نے بھی زکاة اکبر ادا کی تو دونوں میں پھر اس میں بھی فرق آ جائے گا دوارہ سوال پوچھنا سوری ٹھیک دوارہ پوچھنا کہ جو بارہ وظائف کرواتے ہیں ٹھیک ایک وہ طریقہ ہے زکاة اکبر ادا کرنے کا زکاة ادا کرنے کا ایک پچیس ہزار روز کا دونوں کی فورمیشن الگ ہیں تو کیا قوت وغیرہ بھی الگ ہو جائے گی اس میں کیا فرق آئے گا اگر وہ اسم ہے تو بارہ ہزار میں زکاة ادا ہو ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک سوہ لاکھ میں پختگی ہوگی اور بارہ ہزار میں ازن ساتھ چلنا ہوگا تھوڑا سا ٹھیک جتنا ازن چلے گا یعنی کہ وہ کیونکہ بارہ ہزار کا یہ کہ you can put it down as it's a push it's a push کیونکہ پچیس ہزار روز بسم اللہ پڑھنا ایک نشست میں ایک چائے کی پیالی کے ساتھ اور پانی رکھ کے ذرا سا مشکل ہوتا ہے میں نے پہلے کر چکا جو پتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کے اندر چائے اور پھر پانی رکھ سکتا ہے کھا نہیں سکتے بیچ میں وقت ایک جگہ ایک اور اس کے اندر میں انٹرسٹنگلی ایک اور بات بتا دوں کہ اس کے محکل بیٹنے نہیں دیتے آپ کو اور اس کے اندر ایک اور ٹیکنیک ہے بسم اللہ کے اندر خلی کہ یہ باعواز بھی پڑی جاتی ہے بیچ میں اس کی وجہ قوت بسم اللہ پکار ہے نا بسم اللہ پکار ہے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اس سے ہوتا کیا ہے اس پکار کو بار بار کرنے سے جو ملائکہ وغیرہ جو آتے ہیں جب آپ پکار کرتے ہو تو آپ کی آواز انچی نکلتی ہے نا لیکن اس سے ہونا تو شاہ جی یہی ہوگا کہ وہ پوچھ لیں گے آنکھے کہ کیا شروع کرنے لگا وہ تو لطیفوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں بھائی لطیفوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں اگر پڑھوا دو کسی کو کہ کیا چاہیے بھائی کیا ہوگی یا کیوں پکار رہا ہے اس طرح وہ تو پڑھوا دو اگر اس طرح تو وہ تو پڑھوانے والا ہوتا ہے بسم اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح بہاواز پکار ہوگے نا وہ بار بار آئیں گے ٹھیک کیونکہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ اللہ نہیں پکار رہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور شروع نہیں کر رہا سالہ اچھا اب مجھے statement نہیں ہے یہ this is a beginning he is saying کہ شہزاد بھائی میں ابھی start کر رہا ہوں i'm taking a start آپ stance میں ہو اچھا شہزاد بھائی میں ابھی شروع کر رہا ہوں ابھی جو ہم podcast کر رہے تھے stream روک نہیں پڑی پھر مسئلہ بن گیا تین جواں ہم نے miss کی private کر کے ٹھیک ہے ہو رہا تھا hit and miss ہو رہا تھا انگزائیٹی ہوتی ہے انگزائیٹی ہوتی ہے اب یہ سوچو کہ ملائکہ کو کتی انگزائیٹی ہوتی ہو جبکہ وہ انگزائیٹی ہوتی ہوگی بٹ ایک آدمی بار بار جب کرے گا کہ i am starting i am starting i am starting اب وہ بولے کہ بھائی کر بھی لے بسم اللہ کا یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کیا جو یہ نکتہ لگا ہے یہ یہ سمجھ لوں کہ theoretically آدمی کو لے ڈوپتا ہے اگر اس کی زکاة عدا کی جائے سوال آگ میں لے ڈوپتا ہے مطلب دیکھو جو ڈوبا نہیں ہے روحانیت میں وہ کہیں نہیں پہنچا دیکھو وہ آدمی دیکھو ایک ہوتا ہے تیراک ایک ہوتا ہے وہ تیراک جو ڈوب کے جس نے تیرنا سیکھا ہو جو جو ڈوبنا جانتا ہے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ ڈوب چکا ہے ٹھیک ہے نا اور جو ڈوبنا نہیں جانتا اس کو پتا کرنا پڑے گا کہ ڈوبتے کیسے تو فرق آ گیا دونوں میں فرمیشن میں فرق آ گیا جو نکتہ ہے یہ لے ڈوبتی ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے پیٹھے کے نیچے یہ نیچے یہ نیچے ہے اور یہ ہمیشہ آپ کو نیچے رکھتی ہے یہ اوپر نہیں آنے دیتی کیوں نہیں آنے دیتی کیوں نہیں آنے دیتی آپ بتائیں کیونکہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اوپر آئی نہیں شروع ہی ہے آگے ہی نہیں جا رہا آگے ہی نہیں جا رہا آگے ہی نہیں جا رہا بولتا چلا جا رہا ایک آدمی ایک کیا کہتے ہیں میں بیٹھا وہ ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ارے بھائی شروع بھی کر لے وہ شروع نہیں کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہی رازوں میں ایک رازوں کا راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ اس کا کیسے سمجھائیں آدمی کو یہ ابھی جو باتیں ہوئی ہیں یہ باتیں میں نے کبھی کسی سے یعنی کہ اپنے آپ سے بھی تذکرہ نہیں کی ہیں اس کے رازوں کی ہمارے اببہ نے تو کسی کو کی نہیں ہوں گی یہ ساری باتیں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے نکتے ایسے ہیں کہ اگر یہ باہر نکل جائیں تو یہ نہیں کہ غلط اور صحیح استعمال استعمال تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ استعمال کرنے کے لئے بھی آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے وہ کپیسٹی ہونے چاہیے وہ کپیسٹی کہاں سے لاؤ گئے یہ چیز ہے لیکن وہ چیز بسم اللہ کا یہ بتا دوں کہ وہ نکتہ آپ کو ایک تو نیچے رکھتا ہے اوپر نہیں ترنے دیتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نکتہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے it's not a statement it's just saying that i am starting and the worst thing about it is you never start you stay stuck there جو بسم اللہ کا ریاض کرنے والے لوگ ہیں جو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ وہ آگے کچھ نہیں پڑھتے ہیں میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آگے کیا آگے کچھ نہیں پڑھتے ہیں وہ اسی کیوں پر آڑے رہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام اور دستور کیا ہے آپ سوچ کے بتاؤ آپ تھوڑا بیان کرو اللہ تعالیٰ کا نظام اور دستور بالکل صبح ہوئی شام ہوئی ایک شہر بھی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوئی ابھی بھی ایسا ہے سو سال پہلے بھی ایسا تھا دو ہزار سال پہلے بھی ایسا تھا بیس ہزار سال پہلے بھی ایسا تھا جس دن پہلا دن تھا آسمان کا زمین بنی تھی حضرت آدم کے زمان اس دن بھی ایسا ہی تھا صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی زندگی یوں ہی تمام ہوئی یہ جیسے کسی نے مہر شاہ جی اگر میں ایکسپلین کروں تو میں ایسا دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی روبوٹک پروگرام ہوتا ہے بلکل وہ اس طرح سے وہی ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے بسم اللہ کا یہ ہے کہ تو یہ تو شاہ جی ایسے ہو گیا کہ دیکھنے میں تو شروع کرتا ہوں لیکن یہ اینڈ آ گیا ہے روحانیت میں یہ اینڈ ہے کیونکہ ڈوب گیا ہے نا ڈوبو دیا نا آپ کو اس نکتے نے نیچے اس سطح پر رکھتا ہے کیونکہ اس کے اندر یعنی کہ اس طرح کی چیز ہے کہ سب سے لویسٹ گراؤنڈ دنیا میں کیا ہے سمندر کی سطح سمندر کی سطح بلکل نیچے سمندر کی جو تیہ ہے نا سطح سب سے نیچے جو لویسٹ پوائنٹ ہے اس کا I think the lowest sea is pacific or something I don't know یہ اتنا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا وہ وہاں پہ آپ کو رکھتا ہے وہاں سے آپ آسمان چھوتے ہو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پہ اسے آسمان چھوتے ہو وہاں سے آپ آسمان چھوتے ہو کیونکہ نیچے ترنے والا ہی اوپر نکلنا جانتا ہے صحیح یعنی کہ بڑی یہ رمز والی چیزیں ہیں جو نیچے ہوتے نا وہ اوپر کا راستہ خوب جانتے ہیں صحیح جو نیچے ہوتے ہیں وہ اوپر کا راستہ خوب جانتے ہیں جب آپ اوپر پہنچ جاتے ہو اس نیچائی سے تو آپ کو نیچے کا سب پتہ ہے اوپر تو آپ بیٹھے ہو تو سب دیکھ لیتے ہو یعنی کہ میں روحانی بیان کر رہا ہوں یعنی کہ دیکھ لیتے ہو اس کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے کہ گائیڈنس ہے وہ سب سٹوریاں ہیں یہ اس سے بہت آگئی کی بات ہو رہی ہے صحیح اچھا رشاہ جی ایک جتنی بات ہوئی ہے اس میں ایک چیز تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اب میں ہائپوٹیٹیکل پوچھوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے اب تک ایسا کوئی نہیں ہے جس کو آپ نے پڑھوایا ہو لیکن ہائپوٹیٹیکل کوئی ایک ایسا بندہ مل جاتا ہے یا ہوتا ہے کہ جس کو پڑھوایا جائے تو اس کا کوئی سپیسیفک روٹ ہے کہ پہلے یہ یہ چیزیں پڑھے گا بندہ کسی اس لیول پہ پہنچے گا پھر بسم اللہ کا ریاض شروع کرے گا کوئی بسیگری پرسکرائبڈ رول نہیں ہے اس کا اسماعی اللہ میں تو ہے نا جیسے کہ کچھ اسماعی اللہ پہلے پڑھواتے ہیں پھر اس میں ذات تک جاتے ہیں پھر عزیزوں کی طرف لے آتے ہیں پھر ولیوں کی طرف لے آتے ہیں کہ اللہ کا دوست ہو جائے وہ اس طرح کی دیکھو یہ بھی ہم جو ہے اس چیز کو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یعنی کہ ہوتا نہیں ہے ہو سکتا ہے اور یعنی کہ میں کیا بتاؤں میرے اببہ کی کتابوں میں لکھا ہے اور اببہ یعنی کہ اب میں یہ بولنا اچھا تو نہیں لگتا وہ کہتے تھے یا نہیں وہ کہتے تھے کہ ان سب چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے کہ سوا سوا لاکھ کر کے کوئی کئی کسی منزل پہ پہنچا آپ تو ما شاء اللہ کافی اس چیز میں پھیرے ہو لوگوں کے پاس آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی نے منازل تیہ کی ہو نہیں اس کے لیے کوئی خاص hard and fast rule نہیں ہے there is no rule for this there is no rule of the thumb neither pen کا rule ہے نہ judgment ہے اس کے against کہ یہ یوں کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے نہ اس کے اوپر کوئی مسنت کتابیں ہیں ٹھیک ہے نہ کچھ ہے عبادات کے الگ الگ طریقے لکھے ہوئے ہیں اماموں سے call ہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے مگر جہاں پہ رابطوں کی بات ہوتی ہے جہاں پہ روحانیت کی بات ہوتی ہے جہاں پہ spirituality کی بات ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے یہ کام کوئی hard and fast rule نہیں ہے یہ depend کرتا ہے شیخ کے اوپر پیر کے اوپر یا عادی کے اوپر صحیح but شروعات بسم اللہ سے کروائی جاتی ہے سوالاک سے نہیں کرواتے لیکن اگر میرے سے پوچھا جائے میرے والے صاحب سے پوچھتے سوالاک نہیں کروانا بسم اللہ لیکن شروعات پھر بھی شروعات بسم اللہ صحیح ہو رہی ہے دیکھو چیز یہ ہے بھائی میں نے بتایا شروع میں اللہ تعالیٰ کا built in and most prestigious آیت بسم اللہ رمان الرحیم کیونکہ ذات ہے دو صفات ہیں بسم بھی ہے پھر مولا کائنات کا فرمان بھی ہے اس نکتے کے بارے میں ابھی میں نے تھوڑا سا بتایا ابھی کھل کے نہیں بات ہوئی ابھی یہ صرف touching the surface والی بات ہے یہ اس طرح کا بیان نہیں ہے ابھی یعنی یہ جو ہے یہ راز نہیں کھلا ہے اس کا کوئی rule نہیں ہے لیکن بسم اللہ سے شروع کرواتے ہیں ہزار دفعہ دو ہزار دفعہ تین ہزار دفعہ چار ہزار دفعہ چھے ہزار دفعہ پھر اس کے بعد بارہ ہزار دفعہ یا اگر ہمارے اب بگ اس طریقے سے چلو سلسلے سے جو ہمارے گھرانے کا ہے تو انیس ہزار دفعہ انیس ہزار کی بھی تعداد انیس ہزار کی تعداد ہے نا اس وجہ سے بہت افیکٹیو ہوتا ہی ہے انیس ہزار بہت افیکٹیو ہے اچھا شاہ جی کچھ سوالات جو ہیں وہ زکاة سے ریلیٹیڈ ہیں لیکن بسم اللہ کے ترمی نالوجی میں پوچھوں گا چونکہ آیت ہے بسم اللہ تو جو زکاة کی شرائط اسم میں لاغو ہوں گی وہی اسی میں ہوں گی شرائط سے مطلب زکاة کی شرائط میں اگر زکاة اکبر دے رہے ہیں فور جسٹ کہ آپ وظیفہ آگے دے سکو زکاة بھی اس کی اوپر شرائط ہے ہر چیز کی شرط ہے اور ان شرطوں کی اوپر شرائط موجود ہے اب اگر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آپ لوگوں کو یہ آگے فیض کے کام کے لئے دے سکو اس کے لئے وقت ایک جگہ ایک کھانے پینے میں کچھی چیز کھوئی نہیں کھاؤ گے کچھی سے مطلب رو رو سمجھتے ہو رو کیا ہوتی جو پکی بھی نہ آگ پی سے گزری چیز کو نہیں کھاؤ گے آگ لگانا لازمی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے میں ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ آگ سے ہر چیز کو گزار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بڑی کے اندر گلے جا کے کچھی کھاؤ گے بڑی گلائے گی تو وہ ایک فارمیشن میں فرق آگیا وضائف یہ جو ہے جگہ ایک وقت ایک ٹھیک ہے تین وضائف یک کے بعد دیگر اگر عورتیں ہیں تو وہ اپنے ناپاکی کے دن چھوڑ کے پھر وہ تین وضائف کے بعد جو ہے پھر وہ نارملی جیسے ہوتا ہے کہ ہزار پڑھ لیں یا سال سو چیز پڑھ لیں لیکن یہ انفرمیشن ہے آپ اجازت کیونکہ پاڈکاسٹ سونا میں اجازت دے ہی نہیں میں اپنے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے نا یہ جیز اور کر بھی مطلب کیونکہ ہوگا کچھ بھی نہیں عبادت کے ذاویے میں تو ٹھیک ہے لیکن زکاة دینے میں زکاة اکبر میں نے پہلے بھی ایک ورڈ یوز کیا رجت اگر بسم اللہ کی رجت ہو جائے کیونکہ ہوتی نہیں یہ مچھلی اور نیمبو سے بھی نہیں ہٹتی اور بسم اللہ کی رجت اگر ہو گئی تو کیا ہوگا بسم اللہ کی تو پھر اکراوس دا بورڈ رجت ہو جائے کیونکہ ہر صورت میرے والے صاحب کی یہ کول ہے بٹ اگر ہو گئی وظیفہ ٹوڑ گیا کسی طریقے سے کہ شادی میں جانا ہے یا جتی لینے جانا ہے میں تو سنتا ہوں سب چیز جیسے شاپنگ گئی تھی تو بہت تھکی بھی تو وظیفہ نہیں کیا بہت اچھی بات ہے میں نے بسم اللہ جو ہے یہ کول ہے اب اتنی پاورفل چیز جو کہ اس میں آزم بھی ہے جس میں با کا نکتہ بھی ہے لیکن وہ کول یا وہ ٹھنڈی کیوں ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں قرآن اکاغ ہے زیادہ تر جو اس راستے پر پڑھنے والے زیادہ تر جو دیکھا گیا جلالی یا آتشی یا اس طرح کی چیزیں پڑھ ہوتے تو اس کو کول کیوں لکھا گیا ہے وجہ کیا ہے رحمت ہے یہ رحمان اور رحم کی وجہ کیونکہ رحمان اور رحم ہے اس وجہ سے وہ بھی وجہ بنتی ہے لیکن شروع میں ہی رحمت ہے یہ رحمت ہے شروع میں ہی رحمت کیوں باقی نکتی باقی نکتہ تو بھائی یہ جلالی ہے میں اسی لئے کنفیوز ہوں کہ یہ کیسے میم ہے یس میم ہے میم ہے شروع میں میم ہے شروع میں میم جا آئے گا وہاں پہ تھندک اور رحمت آئے گی یہ چیز ہے اور بہت کم ایسی کیا کہتے اسے اب الف اس میں بھی میم ہے تو پھر وجہ یہ پرسوں ہی بہاو کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ دو این کی بیچ میں سب کچھ ہے ٹھیک یہ کیا ہے الف اور دو این کی بیچ میں کیا ہے یہ علم ہے یہ سینوں کا علم یہ راز ہے اللہ کے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہ نہیں کہ کوئی غلط صحیح ہے but this is the thing that you do after the twelve years of your ریاض یعنی کہ آپ کے بارہ سال ہو گئے وظائف کو آپ نے ایک وظیفے کا تصرف ہو گیا آپ کے پاس جو اس میں نچوڑ نا تھا وہ بارہ سال میں نچوڑ لیا ہے اور میں عجیب بات بتا دوں آپ کو یہ الگ راستہ بھی بڑھ ہی جس کو کہتے ہیں کہ it's very question mark 12 سال کسی نے پڑھا 15 سال ہو گئے ایک دن کی ریاضت نہیں کی وظیفہ چلا گیا محقل آیا رات میں کہ تو نے پڑھا نہیں میں جا رہا ہوں اور چلا گیا بس بلایا آپ نے اپنی مردی سے گیا وہ اپنی مردی سے صرف ایک دن کی ریاضت چھوڑنے پہ وہ بھی منمم تعداد ہے رحیم رحمان کی 300 600 ہوگی بس اتنی دیر کا کام ہے اس کے اندر ٹھیک بارہ سال جو کہہ رہے ہو کہ بارہ سال کے بعد آپ نے اسم کا نچوڑ کر لیا اس کے بعد لیکن وہ اگر بارہ سال جو آپ نے پڑھا رہا ہوں سوری میں دو این کے بیچ میں سب کچھ ہے آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ سوال کیا تھا مجھے یاد نہیں لیکن کوئی بات ہوئی تھی تو نے کہا دو این کے بیچ میں سب کچھ ہے یہ آیت الکرسی کی بات ہو رہی ہے اب آپ سوال پوچھ لو سوری اب آپ نے کسی کو وظیفہ دے دیا وہ پڑھتا جا رہا ہے زکاة کی بات نہیں کہ رہا ہے نارمل پچیس ہزار بارہ ہزار جو بھی ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے بارہ سال کئی لوگ سٹارٹ میں جو ہیں وہ اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے یا وہ جلد بازی کرتے یا کی امبریلا کے نیچے پڑھ رہا ہے اس کے چھتو چھائے میں پڑھ رہا ہے تو تو وہ بتا دے گا رات کو جب آپ صبح اٹھو گئے کہ صبح کیا ہوا تھا اس وقت وہ نظر رکھتا ہے اور وہ شیخ ہی جو نظر نہ رکھ سکتا یہ مسئلہ ہے وہ بتا دے گا اگر وہ بتا نہیں سکتا جو دیتے ہیں وزائف اور وہ کرتے ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ اگر تعداد میں فرق آ رہا ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ بہت تیز پڑھ رہے ہو اور پھر میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ سب لوگ جتنے پڑھانے پڑھانے والے لوگ ہیں کہ اگر گھوڑے نظر آئے وظیفے میں یا خواب میں اور آپ پڑھ رہے ہو تو اس کو تسبیح تیز چل رہی ہے گھوڑے 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 دوڑتے ہوئے نظر آئے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے تو تسبیح تیز چل رہی ہے یہ اشارہ ہوتا ہے خواب میں یا یہ کے وظیفے کے بیچ میں کہ گھوڑے نظر آئے مجھے ووٹس اپ مت کرنا شروع کرتے ہیں سب گھوڑے نظر آ رہے اگر نظر آ رہے وظیفہ تھوڑا سلو کر سیدھی بس ختم مجھے اکثر نظر آتے ہیں کبھی جلدی میں پڑھتا ہوں تو وظیفے کے رات کو دیکھتا ہوں گھوڑے دور رہے اب کچھ کرتا نہیں اس کا کوئی کرنے یہ یہ دوبارہ کلنوں یا یہ کلنوں جو ہو گیا وہ ہو گیا اللہ کے ہاں لکھ دیا گیا ہے وہ it is not replaceable it is not erasable it has been written it has been written the same thing goes with غلطیاں غلطی ہو جاتی ہے you can do whatever you want to but that mistake has been done it is not rectifiable پوچھا ضرور جائے گا آپ سے تو وہ یہ چیزیں کہ اگر ہو گیا ہو گیا دوسرے دن slow کر دو تو خود بخود سیکھ ہو جائے گا یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے بڑے شاہ جی کہتے ہیں کہ وظیفہ ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑ نہیں سکتا تو مطلب ایک دن آپ نے مس کر دیا تو وہ لکھا گیا وظیفہ ٹوٹ گیا وظیفہ ٹوٹ گیا ٹوٹنے کی بھی فارمیشن الگ الگ ایک ہوتا ہے کہ خالی ٹوٹ جانا ایک ہوتا ہے آپ نے چھوڑ دیا ایک ہوتا ہے آپ نے کام ہوا نہیں آپ نے چھوڑ دیا ایک ہوتا ہے کہ ٹوٹ گیا اور رجت ہو گئی ایک ہوتا ہے ٹوٹ گیا غلطی کی وجہ سے آپ نے شرائی غلطی کر دی اور وظیفہ ٹوٹ گیا ایک ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے شرائی غلطی کی شرائی آپ نے غلطی کی آپ نے پڑا اور پھر وظیفہ خود بخود ٹوٹا ہے یعنی کہ موکل نے توڑوا دیا آپ کا وظیفہ ٹھیک موکل خود بھی توڑوا دیتے پھر وہ رجت ریکٹیفائیبل نہیں ہوتا پھر آپ کہیں کہ نہیں رہتے جب ہی تو کہتے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی عبادت کرو ٹی وی دیکھ کس راستے کی طرف ٹھیک ہے ضروریات کے لیے آجاؤ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ساڑھے بارہ ہزار کیوں نہیں پڑھواتے میں نے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر غلطی کی گنجائج زیادہ ہے اور ہر طرف سے غلطی کی گنجائج سب کو پتا ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے میں نے پڑھوا کے بھی دیکھ لیا لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں ہے اور میں ایک چیز مانتا ہوں جب چھے ہزار میں سارے کام میں کروا سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں لمبی لمبی پڑھائیوں کی طرف ڈالوں بلکو شورٹ ایند سویٹ ایک اسم پڑھواتا ہوں زیادہ یتی چار پانچ اسم رکھے میں جس کے اندر یہ کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اگر چھوڑ جاتا ہے وظیفہ دوبارہ کر دیں کوئی بات نہیں اس لانگ کہ رجت نہ کر دیں تو آپ کو پتا ہے یہ چیز ہے شریعت میں لیکن یہ چھوٹی جیسے ہیں اگر وہ چھے ہزار پڑھ رہے ہیں یا تین ہزار جو لوگ پڑھ رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کا وظیفہ ہی سڑھے بارہ پہ آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہو وظیفہ آپ کہتے ہو کہ کھلتا ہی سڑھے چھے کے بعد ہے یا سڑھے بارہ کے بعد ہے تو اگر کوئی تین ہزار پڑھ رہا ہے یا چھے ہزار پڑھ رہا ہے یا کم تعداد انیس سو بھی آپ کئی لوگوں کو دیتے ہو تو اس میں کیا آپ اپنی قوت زیادہ یوز کر رہے ہو کام ہونے کے لئے کیونکہ میں ایک بات بتا دوں کہ میں یہ بات ابھی یہ ہمارا پاڈکاسٹ چانل ہے اور اس کے اوپر فرسٹ جو ہے ہم بیسیکلی روحانی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے اس پاڈکاسٹ پہ جو بھی روحانی بات کی وہ میرے والے صاحب نے میں ایک بات بتا دوں میری قوت کوئی نہیں ہے جو قوت ہے یہ خاندانی دسترس ہے ہمارا یعنی میرے والے صاحب کی قوت ہے میرے تعدہ کی قوت ہے پیر کمال کی قوت ہے یہ چیز ہے اب میں آپ کو ایک عجیب مثال دوں میں بات کر رہا ہوں out of the box out of the box جنرل i'm not talking about myself or my father or anyone else ٹھیک ہے نا یا پیر کمال کی میں ایک آدمی ہے تو وہ اپنے بزرگوں کی روح نہیں بلا سکتا پوچھنے کے لئے کہ میں کیا کروں بزرگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے خاندان کے بزرگ جو اس کے خون کے اندر دورتے ہیں ان کو بلا نہیں سکتا بلا سکتا تو بس تو علم تو ان کا ہی ہے سوچنے والی بات ہے یہ common ایک چیز ہے جو عموما کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ سلسلہ کچھ اور ہے جو کہ بتائیں نہیں جا سکتا آگے چل کے کہیں کوئی بات ہوگی تو یہ نکال لیں ٹھیک تو شاہ جی اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے اور دوسرے اسماع اللہ پہ بھی بات کریں گے اور جیسا کہ یہ فرس سیریز تھی انٹروڈکشن تھا تو ریپ اپ کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو جو ہے ان کو بھی میں کہوں گا کہ فیڈ پاڈکاسٹ کے بارے میں جو بھی آپ کے سوالات ہوں تو بات شاہ جی بسم اللہ کی چاہ رہی تھی زکاة کی باقی اسماع اللہ کی تو بات کریں گے آگے چل کے دوسری اپیسوڈز میں لیکن اس میں بسم اللہ الرحمن الرحمن کی بات چاہ رہی ہے تو ایک بریف بتائیں اس کی ادائیگی کیسے زکاة اکبر اور ایک عام طور سے زکاة دینے کے لیے اس کی یعنی عام طور سے تصرف میں اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اگر زکاة اکبر ہے کیا آپ کو دینا ہے کیا آگے فیض کے کام کے لیے یہ اجازت نہیں جی جاری یہ صرف انفرمیشن کے لیے بتایا جا رہا ہے پچیس ہزار روز پچیس ہزار رات کے پہلے پہر یعنی بارہ کے بعد وقت اور جگہ ایک بندی ہو سفید پوش لباس ہو اور اس کے اوپر پچیس ہزار ایک ساتھ پڑی جائے ساڑھے بارہ پہ اگر دل چاہے تو چائے پی لیں پانی ساتھ رکھ لیں پانی بار بار پی تی کیونکہ موہ خوشک ہونا بھی میں بتاتا ہوں بے کا نکتہ جو ہے یہ موہ خوش کرتا ہے آدمی یہ بڑے رمز کی بات ہے یہ اس کے اوپر کبھی اور بات ہوگی تو میں بتاؤں گا کیوں خوشک ہوتا ہے موہ پیاس لگتی بے کے نکتے کی وجہ سے اور پچیس ہزار روز پانچ دن ایک سوا لاک پھر اس کے بعد دوبارہ سوا لاک تین یعنی دوسرا پھر اس کے بعد تیسرا پہلے دن پڑھنے سے پہلے دو رکعت نماز حاجت کہ میں زکاة اکبر کے لیے آدھا کر رہی ہوں اور یہ نماز حاجت ہے اور جب لاس ڈے کر لے تو دو رکعت نماز شکران کہ میں نے یہ پورا کیا ہے جو کہ نیر تو ایمپوسیبل ہے کہ ہو جائے بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل پڑھنے نہیں دیتے شیخ کی موجودگی کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے شیخ کی موجودگی سے مطلب اس کا ہاتھ آپ کے پشت پہ ہونا چاہیے یا سر پہ ہو شیخ اور پیر کون ہے درویش ہوگا شکرانہ انڈ میں پھر وہ پڑھتے رہے آپ پھر اس کے بعد آپ یا تو ساتھ سو شیاسی باندھ روزانہ گیارہ سو باندھ انیس سو باندھ یا یہ کہ ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار چھے ہزار یا بارہ ہزار جتی قوت ہے آپ میں اس طریقے میں رات کا پہلے پہر ضروری نہیں جس طرح پہلے والے دن میں بھگر سکتے روحانیت اندھیرے کا کام یس اندھیرے کا کام یہ جنگلوں کا علم جنگل میں کیا ہوتا ہے اندھیرہ 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 گپ اندھیرہ یہ چیز یہ غاروں کے اندر اور کیا ہوتا ہے بیٹس بیٹس پہ کیا خوبی ہوتی ہے دن میں سوتے رہتے ہیں وہ رات میں جاکتے ہیں پھر نکلتے ہیں ان کا جو ہے دیکھنے کا کیا سسٹم ہے ان کا وہ رات میں دیکھتے ہیں الٹے لٹکے دیکھتے رہتے ہیں وہ کھول کے آنکھیں ان کو اندھیرے میں نظر آتا ہے انفراریٹ کہلو یا نائٹ ویژن گوگل پہنے میں گوگل پہنے میں سپیکٹیکل گیلو یہ چیز یہ ہے کہ یہ اس لئے اندھیرے میں پیدا یہ پڑھی جاتی ہے سارے وظائف اور اس طرح کی چیزیں کیوں کیونکہ یہ اندر سے روشنی پیدا کر دیتے ہیں جب اندر سے روشنی پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آنے لگتا ہے اور روحانیت کے اندر یہ کہ نظر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے knowing is the main thing کہ آپ کے آنکھ کھلی ہو یا بند آپ کو پتا چل جاتا ہے اور جب پتا لگنے کا جب یہ اور میں بسم اللہ کا ایک اور بات بتا دوں کہ یہ اس حد تک اگر پڑھنے والا ہو اس کو پڑھ لیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دلوں کا پھید بھی پتا چلنے لگتا ہے اگلے کے دل کا کہ وہ سوچ میں کیا سوچ رہے ہیں صحیح یہ بڑا ایک بسم اللہ بہت عجیب سی چیز ہے راز ہے یہ اچھا جو پہلا والا طریقہ تھا یا جو روحانیت کی طرف اللہ کے قرب کی طرف یا اس سائیڈ پہ جا رہے ہیں نہیں دیکھو دو چیزیں ہیں روحانیت اور اللہ کا قرب is a different thing اچھا اگر کسی نے صرف قرب کے لئے پڑھنا ہو تو پھر وہ ایک ہزار ایک ہزار روزانہ بارہ دن تک بارہ وظیفے دو ہزار روزانہ بارہ دن تک بارہ وظیفے تین ہزار روزانہ بارہ دن تک بارہ وظیفے چار ہزار روزانہ بارہ دن تک بارہ وظیفے چھ ہزار بارہ دن تک بارہ وظیفے اور بارہ ہزار بارہ دن تک بارہ وزیفے یہ سیڈی کی طرح چلتا جا رہا ہے یہ سیڈی کی طرح چلتا جاتا ہے اور یہ سیڈی کی طرح نہیں پڑنا یہ بس یہ فارمیشنز ہیں جس فارمیشن میں شروع کیا جائے اسی فارمیشن میں یہ ختم کرنا ہے اگر ایک ہزار روز کے اوپر شروع کیا گیا ہے تو بارہ دن تک بارہ وزیفے وہ کرتا رہے گا بھلے شروع میں اس کو گھنٹہ لگے بعد میں تین منٹ میں پڑھ رہا ہوں لیکن ہوگا نہیں اس طرح میں ایگزامپل دے رہا ہوں بٹ وہ کرے گا اسی میں ختم تو پھر کیا ہوگا یہ قربت الہی کے لیے بہت اکسیر کا کام کرتے ہیں اور بارہ ہزار بارہ وزیفوں کے بعد اس کے بعد کیا اس کے بعد اس کو جس سات سو چیہ سی پڑھ لو اور پھر وہ بارہ ہزار اگر بارہ وزیفے کل لے آدمی اس طرح تو پھر بات ہی اور ہوتی ہے پھر وہ بارہ ہزار سے کم کہتا ہے کہ نشہ ہی پورا نہیں ہوا یہ عبادت جو ہے آدمی کو جب دیکھ لیتا ہے نا کچھ جب دیکھ لیتا ہے نا کچھ جب وہ بات ہی اور ہوتی ہے دیکھو میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو بہت سارے لوگ محکل ملائکہ کی بات کرتے ہیں اور یہی کلوزنگ چیز ہوگی قرآن کی اوپر جو ہے نا قرآن جو خود ہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے اس کے لیے محکل باندے ہوئے ہیں کچھ پورے جتنے محکل ہیں قرآن کے اندر وہ سب سفید پوش ہیں بزرگ ہیں سفید رنگ کے جو حفاظت والے محکل ہیں یہ کالے لباس میں ہوتے ہیں وہ بھی بزرگ مگر کالے لباس میں ہیں جو اس پورے قرآن کا نقش ہے اب یہ بات میں اپنے اس ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی کے پاس ہو یا نہیں ہوں لیکن جہاں تک میری جانکاری ہے پورے قرآن کا نقش کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے نا اس کا محکل جو ہے وہ کال ہے ٹھیک اور وہ حاضر نہیں ہے خالی وہ ظاہر بھی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا محکل جو ہے وہ بھی اسی کالے لباس میں نظر آتا ہے صحیح اس کو ہٹا کے ٹھیک یہ بڑے راز کی بات ہے کیونکہ ہر صورت ہر آیت کے شروع میں کیا استعمال ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بائنڈ کر کے رکھتا ہے اس چیز کو صحیح کیونکہ اگر وہ نکتہ نہ ہوتا اور وہ میم نہ ہوتا بسم میں تو یہ ایک صورت جو ہے نا یہ ہم پڑھتے اور ہم ڈسنٹیگریٹ ہو جاتے ملٹ ہو جاتے صحیح اتنا اس کے اندر جلال ہے اتنا یہ اللہ کی زبان ہے نا بلکل وہاں چیز جو ہماری دنیا کے اندر جو اللہ کی زبان کی ترجمانی کرتی ہے وہ that is the holy Quran باقی کوئی اور scripture نہیں ہے ہمارے پاس بلکل اچھا اشاہ جی ایک آخری سوال اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں وظائف زکاة دینے کی فارمیشن تو آپ نے بتا دی جب آدمی پڑھنے لگتا ہے کیفیت یا نظر آنا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ ٹھیک جا رہا ہے کیا چیزیں نارمل ہیں ان وظائف میں دیکھنے میں یا وہ سوال تو ایسا ہے کہ اس کی بچے گھٹے لگ جائیں گے لیکن موٹا موٹا یہ کہ اگر خوف آنا نارمل ہے ٹھیک خوف آنا بالکل نارمل ہے اگر آپ کو گھنٹی سڑیوی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور بدبو محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب پڑھائی میں غلطی ہے اور پھر وہ یہ کہ میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں دوسروں کا تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں اپنے گھرانے کی بات کرتا ہوں باہر کا تو میں کہہ سکتا اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو وہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ نہ کرنا دوبارہ یا یہ غلط کر رہا ہے ٹھیک وہ رہا ہے ان کا ٹون درہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ نہ کرنا دوبارہ یہ غلط کر رہا ہے تو تو تڑاک میں بات کرتے ہیں وہ گائیڈن سسٹم الگ ہے اس نارمل وہ ایک الگ سسٹم ہے یہ نہ کرنا وہ اس طرح کی چیز بتاتے ہیں باقی اشاروں کے اندر اگر آپ کو گندگی نظر آ رہی ہو ارد گرد جس کام میں ہاتھ ڈال لے ہو وہاں رکاوٹ آ رہا ہے جس طرف آنکھ اٹھا رہے ہو وہاں پہ آپ کو اندھیرہ نظر آ رہا ہے جس طرف آپ موہ کر رہے ہو وہاں پہ آپ کو کھانا اچھا نہیں موہ سے کھانا کھائے جب موہ کھانے کے ذائقہ نہیں آ رہا سونے کھڑے ہو رہے ہو تو بدبو آ رہی ہے کان کے اندر گالیاں سنائی دے رہی ہیں جہاں سننے کے لئے آپ دیکھوں تو کیا ہو رہا ہے آپ نے کسی کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ گالیاں دے رہا ہے کسی کو تو سمجھ جاؤ کہ وظیفے میں غلطی ہے اور آپ کی حالت حالت جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ یعنی کہ آپ کی حالت جو ہے جو آپ کا جو فیزیکل سٹرکچر ہے وہ اگر کسی کام کا نہیں رہتا آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے اپنے بارے میں تو سمجھ لو کہ پڑھنے میں غلطی ہے اگر آپ اپرائٹ ہو کانفیڈنٹ ہو ٹھیک ہے نا نیڈر ہو ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ کسی نے سلام کی ہے تو اس کو سلام کا جواب سلام سے دے رہے ہو گالی سے نہیں دے رہے محضرت کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ کہ everything is good وہ کھلائے ہوئے نہیں پھیلائے لیکن یہ بہت براڈ سپیکٹرم سبجیکٹ ہے اس کی اوپر ایک الگ پروگرام کر لیں گے کہ کیسے پتہ چلے دیکھنے میں یہ تو جنرل پرسپشن تو یہ چیز ہے تو ریپ اپ ہے تو میری طرف سے جو جو لوگ سن رہے ہیں جو جو لوگ سنیں گے تو میری طرف سے خدا حافظ اور باقی یہ کہ I will leave it in the capable hands of مسٹر شہزاد تینکیو شاہ صاحب یہ تھی ہماری پہلی بیگننگ پہلی اپیسوڈ زکاة کی سیریز کی باتیں تو بہت سی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ادھر ہی ہم پاوس کریں گے اور اس چیز کو تو اس اپیسوڈ کی یہی سے جو ہے ہم آگے لے کے چلیں گے اور نیکس بار جب ہم آئیں گے تو انہی سوالات سے آگے کنٹینیو کریں گے اور پھر آگے اسماء اللہ جو ہیں ان پہ بھی بات کی جائے گی اس کے علاوہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی جو کچھ آئیڈیاز ہوں یا کوئی ایسا فیڈ بیک یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں اسلامی صوفی وظائف فیس بک گروپ پہ بھی آپ پوسٹ کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اجازت چاہوں گا میری طرف سے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ آپ پوسٹ کر سکتے ہیں